بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام بہت سے لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب جو شخص مہر ادا نہیں کرتے مہر ادا کرنے کے لیے کیا گناہ ہے یعنی مہر ادا نہ کرنے والے کے لیے حدیث کے اندر کیا وعید آئی ہیں اس کے بارے میں ہم کو بتلا دیجئے اور واقعی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ جس کے بارے میں غفلت برتتے ہیں سستی برتتے ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے کہ مہر ادا نہ کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے ہم لوگ شادی کے موقع پر مہر بہت زیادہ متعین کر لیتے ہیں اور جب مہر کے ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم ٹالمٹول کرتے ہیں سستی کرتے ہیں اور مہر ادا نہیں کر پاتے بلکہ بہت سے مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہو جاتا ہے بلکہ انتقال کر جاتا ہے لیکن بیوی کا مہر ادا نہیں کر پاتا اور این وقت میں ہوتا کیا ہے جب شوہر بیمار ہو جاتا ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر کی کچھ عورتیں بیوی کے پاس جاتی ہے اور مہر ماف کرا لیتی ہے وہ مجبور ہوتی ہے بیچاری کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اب مہر تو ملنے والا نہیں ہے تو مجبور ہو کر کے وہ اپنا مہر ماف کر دیتی ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی سے اس کو دباؤ میں یا اس کو مجبور کر کے اگر مہر ماف کراتے ہیں اور وہ مہر اگر ماف بھی کر دیتی ہے دباؤ میں آ کر کے مجبور ہو کر کے تو وہ مہر ماف نہیں ہوتا یہ حق ساقت نہیں ہوگا اس کو اچھے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ مہر تو ادا کرنے ضروری ہے اور اگر ادا نہیں کرتے بیوی سے ماف کرا لیتے ہیں تو بیوی کے مجبوری میں آ کر کے جبرن مہر ماف کر دینا اس سے مہر بھی ماف نہیں ہوں گے آج میں اسی کے تعلق سے بتلانے جا رہا ہوں کہ جو شخص مہر ادا نہیں کرتا یا جو لوگ مہر کے ادا کرنے میں غفلت اور سستی برتتے ہیں اور مہر ادا نہیں کرتے ان کے لئے حدیث کے اندر کیا واعید آئی ہے چنانچہ مسنف ابن شیبہ کے اندر ایک حدیث ہے جد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو ساٹھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی سخت ویدائی ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ مہر ادا نہیں کرے گا یعنی مہر عورت سے نکاح کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ مہر اس کا ادا نہیں کرے گا اس کی پہلے ہی سے یہ نیت ہے کہ مہر چاہے کتنے ہی باندھیے جائے لیکن مہر وہ ادا نہیں کرے گا تو جو کسی عورت سے اس ارادے سے اور اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ اس کا مہر ادا نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زانی شمار ہوگا زانی شمار ہوا کتنی سخت وعید ہے جو لوگ مہر ادا نہیں کر پاتے مہر ادا نہیں کرتے جان بوچ کر مہر ادا کرنے کی قدرت ہے ادا کر سکتے ہیں لیکن نیت کے اندر کھوٹ ہے بوڑے ہو جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں لیکن اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کرتے وہ ارادہ ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ مہر ادا نہ کرے تو قیامت کے دن ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں زانی شمار ہوگا اس لیے جو شخص جو لوگ مہر ادا کرنے میں غفلت کرتے ہیں سستی کرتے ہیں اور ٹال مٹول کرتے ہیں کیونکہ مہر اگر انسان ارادہ کرے انسان نیت کرے تو مہر ادا کر سکتا ہے ایک ساتھ ہم پورے مہر اگر ادا نہیں کر پاتے اگر زیادہ مہر ہمارے متعین ہیں پورے اگر ایک ساتھ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو ہم تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے شریعت کا حکم ہے اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بھی مہر ادا کریں گے تو مہر ادا ہو جائے گا پورا ہی مہر ایک ساتھ ادا کرنا ضروری نہیں ہے ہم یہی سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر پورا مہر ایک ساتھ ادا کریں گے تو مہر ادا ہوگا اور اسی وجہ سے ہم زندگی بھر مہر ادا نہیں کر پاتے اس کے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہر ادا نہ کرنے والے کے لئے بڑی سخت وعید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شخص زانی شمار ہوگا مہر کو ادا کرنا چاہیے لیکن اس سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مہر ہم اتنا ہی متعین کرے جتنا شوہر آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہو نہ تو اتنا زیادہ مہر ہو کہ شوہر کے اوپر بوجھ ہو جائے اور اس کے لئے ادا کرنا مشکل اور دشوار ہو جائے اور مہر اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لڑکی والوں کو آر محسوس ہو مہر شوہر کی بسعت کے مطابق ہونا چاہیے جس کو وہ بہ آسانی ادا کر سکتا ہو اور مہر کے اندر غفلت نہیں برتنی چاہیے سستی نہیں کرنی چاہیے مہر کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے لیکن ایک مسئلہ آتا ہے کہ شوہر کا ارادہ تھا کہ مہر ادا کرے گا لیکن ابھی اس کے پاس بسعت نہیں ہوئی تھی لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا اب ایسی صورت میں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ مہر ادا نہیں کر پاتا تو اب جو شوہر کے وراثہ ہے اس کے وراثہ بیوہ کو اس کا مہر ادا کریں گے اس کے جو وراثہ ہوں گے عورت کو وہ وراثہ اس کا مہر ادا کریں گے یہ مسئلہ بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد مہر کون ادا کرے گا تو شوہر کا انتقال اگر ہو جائے اور اس نے محر ادا نہیں کیا تھا تو شوہر کے جو وراثہ ہوں گے اس کے وراثہ عورت کو اس کا محر ادا کریں گے فقط واللہ حوالہ